ارائیول آف کانوکٹس آن دی کانٹینٹ آف آسٹریلیا جس وقت کانوکٹس آرائیو کرتے ہیں یہ ایک بریٹش کالونی کے طور پہ لائف شروع ہوتی ہے اس جگہ پر اور لیٹر نائنٹین ہنڈرین ون میں آسٹریلیا کی بنیاد رکھی جاتی ہے سب سے پہلے جو ہسٹورک ایونٹس ہمیں ملتے ہیں اس میں یہ ہے کہ سکسٹین او سکس میں ڈچ ایکسپلوررز پہنچتے ہیں کوسٹ آف آسٹریلیا پہ لوکل سرچ کر کر واپس چلے جاتے ہیں اور ٹل سیونٹین سینچری ڈچ شپس آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور وہ اس کا نام نیو ہالنڈ رکھتے ہیں سترہ سو ستر میں سیونٹین سیونٹی میں کیپٹن جیمز کک جو کہ رویل نیوی کا سرونگ آفیسر تھا نیوی گیٹر تھا ایکسپیڈیشنز لیٹ کرتا تھا سیک ایکسپیرینس تھا وہ لینڈ کرتا ہے ٹچ کرتا ہے آسٹریلین کانٹینٹ کو اور وہاں پر وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ تو جو کانٹینٹ ہے اس کو کالونی بنایا جا سکتا ہے تو وہ یہ ساری انفرمیشن ریلے کرتا ہے بیک ٹو لندن وی کن کالونائز دس کانٹینٹ آن وی کن میک ایس کالونی حالات فیوریبل ہیں لوگ رہ سکتے ہیں اور بیسک ایشو اس وقت یہ پیش آ رہا تھا کہ بریٹن کے اندر کانویکٹس کو رکھنے کی پریزنرز کو رکھنے کی جگہ نہیں تھی سیکسٹین ہنڈرڈ سنچری کا گریٹ فائر آف لندن تباہ کر چکا تھا ایکانومی بیٹ چکی تھی اور آلسو جو امریکن کالونیز تھی بریٹن کی یہ بھی بریٹش کالونیز تھی یہ ان کے حال سے جا چکی تھی یہ پریزنرز وہاں بھیج دیتے تھے پہلے تو سیونٹین ایٹی ایٹ میں جی پہلا شپ جو بیڑا ہے جہازوں کا جس میں کہ چھے جہاز کانویکٹس کے ساتھ تھے جس میں کہ تقریباً سات سو پچاس کانویکٹس اور تین سو کے قریب نومل آزاد لوگ جنہوں نے خواہش ظاہر کی اس نئے کانٹیننٹ پہ جانے کی وہ اس شپ میں بورڈ ہوئے دو نیوی کے شپس تھے اسکارٹ کرنے کے لیے اور تین سپلائی شپس دو سو پچاس تقریباً ٹو ففٹی ڈیز کے بعد آسٹریلین کانٹیننٹ پہ پہنچتے ہیں روٹ یہ دیکھ سکتے ہیں ایسے ہوتا ہے کہ کنیری آئیلنٹ سپلائی لیتا ہے ریو ڈی جنیرو آکر اکر اکتا ہے ریو ڈی جنیرو سے کیپ ٹاؤن اور کیپ ٹاؤن سے ہوتا ہوا پھر یہ سپلائی لے کے آخر میں سیڈنی بے جس کو اس وقت کہا جاتا تھا بوٹنی بے تو بوٹنی بے پہ پہنچتا ہے سیونٹین ایٹی ایٹ میں اور تقریباً تمام جس میں پریزنرز کانویکٹس ہوتے ہیں جس میں بچے بھی تھے جس میں عورتیں بھی تھیں اور اس کے اندر مرد بھی تھے اور آپ کو یہ بات بتاتے ہیں کہ جس نے چھوٹی سی بھی چوری کی تھی وہ کانویکٹ بھی انہوں نے اس شپ پر ڈال دیا اور اس کے اندر قتل کرنے والے لوگ بھی تھے اور ہر طرح کا جو مجرم ہو سکتا ہے وہ تھا اور بچے جو چھوٹی چوریوں کرنے والے بچے تھے ان کو بھی اس کے اندر ڈال کر انہوں نے جو ہے وہ اس کانویکٹس پر دھکا دے دیا اور بہت ہی ماں باپ سے چھین لیا گیا اور ظلم و جبر کی ایک بہت بڑی داستان ہے جس کو آپ ان ڈیٹیل کئی ڈاکومنٹریز بنی ہیں اس پر جا کر سرچ کر سکتے ہیں ان کانویکٹس کی آنے کا سلسلہ تقریبا اٹھارہ سو چالیس سے ایٹین فورٹی سے ایٹین سکسٹی کے درمیان بلکل مان پڑنا چل پڑ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے کیونکہ ان کو تھوڑی ہوشانی شروع ہوتی ہے جو کانویکٹس اور بعد میں اور بھی بہت سے لوگ بریٹن سے یہاں پر موف کرتے ہیں اور وہ اس کو ایک آرگرنائز کلچر کی شکل دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں رہا جائب اب کانویکٹس ہم نہ رہے ہیں اس کو ایک ترتیب دیتے ہیں چھوٹا سے کانسٹیٹوشن منتا ہے اور لوکل کالونیون گورنمنٹ اس کو پر رول کرنا شروع کرتی ہے لیکن سٹل پریزنز اویلیبل ہوتے پیریل کانویکٹس یعنی کہ جو بریٹن سے اور کالونیل کانویکٹس جو ڈیفرنٹ کالونی سے جو پریزنرز ہوتے تھے وہ بھی سارے یہاں لے آتے تھے کیونکہ آپ دیکھیں کہ بریٹن کی بہت ساری کالونیز تھیں انڈیا ادھر امریکن آئیلینڈز تھے ایفریکہ کے اندر کالونیز تھیں تو جتنے بھی ان کے جو کانویکٹس ہوتے تھے ان کو بھی یہی شپس کے ذریعے یہی پہلایا جاتا تھا لیکن ایٹی فورٹی سے سکسٹی تک یہ پھر لوکل رزیسٹنس شروعی کہ یہ کانویکٹس ہمارا ہم اپنا ملک منانا چاہتے ہیں یہ کانویکٹس بن کریں محضب دنیا مور بیٹر محضب دنیا یہاں سے شروع ہوتی ہے کانسٹیٹوشن بنایا جاتا ہے ڈیفرنٹ سٹیٹس بن جاتی ہیں لوکل گورنمنٹس کا سسٹم آ جاتا ہے اور پھر وہ پہلے محضب دنیا لیکن جو وائٹ آسٹریلین پولیسی ہے وہ ایک عرصے تک کانٹینیو رہتی ہے اور پھر ڈیفرنٹ سیٹلرز جو ہیں وہ آ کر یہاں پر آباد ہونا شروع ہوتے ہیں مختلف اور نیشنز کے لوگ امیگریٹ ہوتے ہیں اور اس طرح سے آسٹریلیا ایک خوبصورت ملک ہے ایک ورسائٹائل کنٹری ہے اور بکمس مور پاپولر اچھا ایک جب یہ کانویٹس کے شپ پہنچتے ہیں تو ان کو ریزیسٹنس ملتی ہے ایبوریجنلز لوگوں کی طرف سے یہ امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاتا جلوں کہ ایبوریجنلز یہی صرف یہاں پر نہیں تھے تقریباً دو سو پچاس دو سو سے دو سو پچاس قبائل آلرڈی آسٹریلیا کے دیفرنٹ ریجنز پر چھوٹی چھوٹی تازم بہت بڑی پاپولیشن نہیں تھی لیکن مجورٹی آبوریجنلز کی تھی اور آبوریجنلز تقریباً پچاس ہزار پہلے اسٹراریکل فیکس بتاتے ہیں جو ان کی ڈی این اے ملے پچاس ہزار پہلے کہیں سے کہاں سے اللہ بہتر جانتا ہے لیکن انہوں نے آکر یہاں پہ رہنا شروع کیا تو ان کو بڑی ریزیسٹنس ملتی جب ان کے شپس فرس ٹائم آئے انہوں نے پتھراؤ کیا اور ان کو گولی بھی چلانی پڑی اور بعد میں ان کو سپریس کرنے کے لیے ابریجنلز کی ایک ظلم کی داستان موجود ہے جس کو آج آسٹریلینز اپولوجی پیش کرتے ہیں ان لوگوں کو اور ان کو کافی اپلفٹ کیا گیا سواتے ہٹنے یا جابی اور کے پہ الفاظ کیدار�이 دلcı تεις کے پہلے کے سارے کالانی سواتے کے انکانی تر Leader toi جرui پہ زیاری نید کے سادے کی مختلف ہ منسی تھ nationale جور پر اخترام حیرتی جوید مجھے مجھے لگے این ترکجل ہم ڈاملہ سوارا کی طرح رئیتی مختلف ملٹر ڈاملہ سواری مجھے او مجھے اپنین کبھے فاند گرہ اور پرید ہم مجھے بڑھے چاہرین کا علاقہ موسیقی موسیقی موسیقی